ہلو دوستو میں ہوں ابھی سے ایک آپ کا سیلپ ریپیر گروہ جی اور اس ٹیوڈیو میں ہم لوگ دیکھیں کہ جو ٹیوب لیس والا والب ہوتا ہے اسے آپ کیسے نکال سکتے ہیں باہر اور اسے کیسے آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ ٹائر ریپلیس کریں تو میں ریکومنٹ کروں گا کہ یہ ٹیوب لیس جو والب ہے اسے آپ ریپلیس کر دیجئے نیو سے کیونکہ سپوز اگر یہ والب میں پرولم آ گیا ٹائر لگانے کے بعد فیوچر میں کبھی تو اس سمیں یہ آپ کو پرولم کریٹ کرے گا اور پھر سے آپ کو ٹائر باہر نکالنا پڑے گا اسے انسٹال کرنے کے لئے اور اسے نکالنے کا سب سے بیسٹ وے ہے کہ آپ اسے کٹ کر کے نکالیں یہ دیکھیں باہر یہ نکل گیا اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کٹ کر کے within few minutes آپ اسے نکال سکتے ہیں اگر اسے آپ کھیچیں گے باہر سے تو یہ damage ہو جائے گا اور next آپ اس کو use نہیں کر پائے گا تو best ہے کہ آپ ریم کو damage نہ کریں اور اسے کٹ کر کے easily آپ باہر نکال لیں جس size کا آپ نے open کیا ہے exactly وہی size آپ کو purchase کر لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں size same ہے number سے آپ کو match کرنا ہے اور یہ دیکھیں یہ جو size ہے وہ exactly same ہونا چاہیے اگر آپ بڑا چھوٹا لے لیں گے تو problem ہو جائے گا چھوٹا رہے گا تو leakage کا problem آ جائے گا بڑا ہوگا تو آپ insert اسے نہیں کر پائیے گا تو یہ problem ہو جاتا تو یہ دیکھیں exactly same size ہے اب next مجھے اسے clean کر لینا ہے اسے آپ clean کر لیجے کوئی بھی dust کوئی بھی impurities یہاں نہیں ہونا چاہیے یا loose paint اسے آپ اچھے سے clean کر لیجے next آپ کو یا تو تھوڑا سا grease کا use کر لینا ہے یا best ہے آپ gasket sealant یا silicone sealant کا use کر لیجے اس کے بعد اسے اس کے اندر آپ کو press کرنا ہے ٹھیک ہے اور باہر سے آپ کو اسے کھیچنا ہے most of the time آپ کو ایک clear کا جوت پڑے گا اسے باہر کھیچنے کے لیے تب ہی جا کر کے یہ اپنے جگہ پہ پھٹ ہوتا ہے ہلکا سا آپ کو pull کرنا ہے یہ اپنے جگہ پہ set ہو جائے گا اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اپنے جگہ پہ set ہو گیا ہے اور ایک بار یہ اپنے slot میں آ جاتا ہے تو یہ پھر باہر نہیں نکلے گا آپ کتنا بھی سے press کیجئے گا یہ باہر نہیں نکلے گا اور یہاں سے کوئی بھی leakage آپ کا نہیں جائے گا اور جب بھی آپ tire replace کریں تھوڑا سا یہ valve آپ کو costly ملے گا اچھے quality کا 70 روپیز 80 روپیز کا ملتا ہے پر جب بھی آپ tire change کریں تو اس سمیں اس valve کو بھی آپ ساتھ میں change کر دیجے کیونکہ اگر suppose آپ نے tire change کر دیا اور اس میں کچھ problem آیا تو پھر سے آپ کو tire open کرنا پڑے گا میں نے آپ کو already بتا ہے اور پھر اس valve کو آپ کو replace کرنا پڑے گا تو یہ ایک tension ہو جاتا ہے تو safety کے لیے آپ اس valve کو بھی new لگوا لیجے tire کے ساتھ ابھی میں open کر کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کا construction کیسا ہوتا ہے اس میں اس طرح کا ایک valve لگا رہتا ہے اور dust یا impurities, sand یہ سب جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ آپ کو ایک rubber کا چھوٹا سا seal رہتا ہے میں آپ کو screwdriver سے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک rubber کا seal ہوتا ہے یہاں پہ ایک ہلکا سا آپ کو red دیکھ رہا ہوگا وہاں پہ کچھ بھی اگر impurities آ جاتا ہے تو وہاں سے پھر air کا leakage start ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ جو structure ہے یہاں پہ تو وہاں سے leakage start ہو جاتا ہے اور یہ کام کرنا بند کر دیتا ہے جو one way کا اس کا جو property ہے وہ کام کرنا یہ بند کر دیتا ہے اور leakage کے start ہو جاتا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک لمبا life رہے آپ کو travel free performance دے تو ہمیشہ اس میں cap آپ use کیجئے تاکہ کوئی بھی dust impurities اس کے اندر نہیں جائے اور ایک tension free life آپ کو یہ دے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگ ہوگا اور نیکس ٹائم اگر آپ بھی اپنے motorcycle, car یا scooter میں tubeless tire replace کرتے ہیں تو یہ valve کو آپ خود سے replace کر سکیں گے بینہ کسی tension کے اور اس میں cap کا بھی آپ کو use کرنا ہے ایک لمبے life کے لیے تو دوستو پلیز ویڈیو کو like کیے اپنے دوستوں میں share کیے میں چینل کو subscribe کیا اور ساتھ میں اس bell icon کو press کیے تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو آپ کے لیے بناؤں knowledge rated, repair rated تو آپ کو اس کانورٹ ویڈیو مل سکے اور آپ اسے سب سے پہلے دیکھ سکے and at last thank you thank you for watching ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں